وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا کیا پتا چلا کہ اوف بھی نہ کرو اور یہ آج کا نوجوان اپنے باپ کو آگے سے کہتا ہے what do you mean why are you saying this to me why can't you say this to whom what is this ماں کو آگے سے جواب دیتا ہے ماں کا دل دکھاتا ہے اب یہاں حکم اوف نہ کرو اوف نہ کرنے کا حکم ہے تو یہ اب اس کو صبر میں کریں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں میں نے گئے اپنی زندگی میں اپنی ماں کو ایسا جواب دیا جس سے اس کا دل دکھا تو کیا سبیتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کیس آئیہ مبارکہ پر عمل کیا یا اس کی مخالفت کی مخالفت کی نا جب میں نے مخالفت کی تو میں نے اپنے رب کے حکم پر عمل نہ کیا میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا میری ماں نراز میرا رب نراز اور میں اس عمید پر رہوں کہ میرا رب اپنی رحمت برسائے گا مجھ پر نہیں نہیں ہاں جب تو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ جب توبہ کر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اب اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی صحیح قدر کرنے کی توفیق اطاف رمائے میں آپ کو سیاز کرتا ہوں کہ جو بڑے سے بڑی ولی بھی گزریں بڑے سے بڑی ولی تو انہوں نے اپنی ماں کی قدر کی ماں کی قدر کرنے کی وجہ سے ماں کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اگر وہ پہلے دنیا والوں کی نظروں میں کچھ اور تھی تو جب ماں کی دعا کا اثر ہوا ماں راضی ہوئی ماں نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ماں کی دعا کی برکت سے اس بندیوں کو اپنا ولی بڑھا دیا چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی اداری مکتبت المدینہ کے مطبوع سمدری گھنبر کے اندر یہ واقعہ نکل ہیں نوزہ تل مجالس کے حوالے سے حضرت سیدنا باہزید بشتامی قدر سرور حضرت سامی فرماتے ہیں کہ سردیوں کے ایک ساتھ درات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا میں آب خورا آب بہتے پانی کو خورا بہتے گلاس گلاس بھر کے لیے آیا مگر ماں کو نید آگئی تھی میں نے جگانہ مناسب نہ سمجھا پانی کا آب خورا لیا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھے اور آب خورے سے کچھ پانی بھے کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا بہرحال جب وادہ مہترمہ بیدار ہوئی تو میں نے آب خورا پیش کیا برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جھوئی آب خوری یعنی گلاس سے جھنا ہوئی اس کی خال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا میں نے سارا ماجرہ عز کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اب ماں دعا کری ہے اس نے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ عز و جل میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اور یہ وہ ہے کہ جتاں آئے ہم نام سنتے ہیں تو ماں کی دعا کے اثر سے دل میں اور ہمارے دماغ میں ان کی محبت اجا کر ہوتی ہے اور جب ان کا نام آتا تو ہماری زبان سے نکلتا ہے رحمت اللہ تعالی ماں کی دعا کا اثر ہے نہیں یہ ماں کی دعا کا اثر ہے بے شمار واقعات میں آپ کے سانے پیش کر سکتا ہوں اسی میں سے ایک واقعہ آئیت سنیے اور اپنے ایمان کو امجلا بخشتے ہیں یہ واقعہ سننے کے بعد چنانچہ ایک مدنی منہ نوز الحجت الحرام کو گر سے باہر نکلا کھیت میں حل چلانے والے ایک بیل کے پیچھے ہو لیا کہ اچانک بیل اس مدنی منہ کی جانے مڑا اور نام لے کر یوں مخاطب ہوا اے فلان تم کھیل کود کے لیے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے مدنی منہ نے بھیل کو اس طرح کلام کرتے ہو سنا تو خوز اداوا گبر آ گیا اور گر آ کر چھت پر جب چڑا تو دیکھا کہ سیکڑوں میل دور میدانِ عرفات پر منظر دکھائے دیا جس میں اجالے کلام گھروں سے دور رضاِ رب العنام کے حصول کی خاطر جمعہ تھی مدنی منہ نے یہ دیکھا تو اپنی والدہ مائدہ کی خدمت میں حاضر اکراز کی اے میری پیاری امی جان مجھے رضاِ رب العنام کے لیے رائے خدا میں وقف کر دیجئے اور مجھے بغداز شریف ٹاکر علمی دین حاصل کرنے اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر اکر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت اطاع فرما دیجئے والدہ مائدہ نے دیکھیں یہاں ماں کا تذکرہ ہے اللہ کے ولی کا بھی تذکرہ ماں کی تذکرہ ساتھ ادھار ہے والدہ مائدہ نے اس کا سبب پوچھتا تو اس مدنی منہ نے بسط احترام سارا ماجرہ آرز کر دیا بسط احترام احترام کے ساتھ یہ نہیں کہ پھر اٹنگ کر کے محبت کے ساتھ امی جان میری پیاری امی جان میں نے یہ دیکھا میں نے پیاری اور بہت میری اچھی امی جان یہ نہیں کہ بسط احترام گردن کو جکا کر اور پھر ایسے الفاظ جو کہ مانگ کے لائک ہیں آجزی کے الفاظ والدہ مائدہ نے اللہ عزبہ جل کے مشیعت اور عضا پر لبائک کہا اور رہے خدا کہ اس ننے مسافر کے لیے زادی راتیار کرنا شروع کر دیا اور چالیس دینار اپنے لختے جگر کی خمیس کے اندر شیئے دیئے چالیس دینار پھر سفر پروانہ ہونے سے پہلے اپنے لختے جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہو وہ الفاظ کہا جاؤ میں نے تمہیں رہا خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا اب میں یہ چیرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی ماں نے روانہ کر دیا اور آج کی ماں سوچے کہ جب کوئی اس کا بیٹا جوان بیٹا مدنی کافلے کا مسافر بننے کی عرضو پیش کرتا ہے عالم دین بننے کی عرضو پیش کرتا ہے حافظ قرآن پڑھنے کی عرضو پیش کرتا ہے رائے خدا میں سفر کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے تو یقین کریں آج کی ماں ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے بیٹے کو صرف اس کا جو کورس ورک ہوتا ہے ایک بیٹا ہے چارٹڈ اکاؤنٹن بن رہا ہے چارٹڈ اکاؤنٹن بن رہا ہے اب چارٹڈ اکاؤنٹن جب تک نہیں بنے گا تو نہیں جا سکتا چارٹڈ اکاؤنٹن بن لیں پھر دیکھا جائے گا اور یہ یہ غلط بات ہے ایسے نہیں ہونا چاہ چارٹڈ اکاؤنٹن بنیں اسلام اس کو منع نہیں کرتا ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں اس کو اسلام منع نہیں کرتا وہ چیز جس کے اندر اسلام کی خلاف ورزی اور شریعت کے حد کو نہ توڑا جائے شریعت اسلام اس کو منع نہیں کرتا ٹھیک مگر کیا یہ ماں اس کو یہ درگیب نہیں دنا سکتی کہ بیٹا بودھ کورس بھی کر تیرے لیے فرض علوم کورس بھی ضروری ہے تیرے نماز کو سیکھنا بھی ضروری ہے غوزو کو سیکھنا بھی ضروری ہے اسی دیکھے سے غصر کے مسائح سیکھنا بھی ضروری ہے جگہ تو اب بالی ہو گیا ہے تو اب تیری شادی ہم کریں گے تو مئیوں اور بیوی کے حقوق جھوئے وہ بھی سیکھنا تیرے لازمیں تیرے آگے اولاد ہوگی تو اولاد کے حقوق تیرے لازمیں تو اپنا گھر لے گا تو کمائی کمائی گا حلال کمائی کیسے کمائی جاتی ہے اور حلال کمائی کو بچا کر حلال ہی کیسے رکھا جاتا رام میں مکشنے انہیں دینا یہ کیسے ہوگا یہ فرق علوم تم نے سیکھنے ساتھ مگر آج کی ماں کا کیا یزین ہے ہم غور کریں کیا آج کی ماں کا یزین ہے اکثر کی میں بات کرتا ہوں اکثر کی بات ہے کہ ہماری اکثر جو ماں ہیں ان کا یزین آج نہیں ہے ہر کسی کا یین ہے کہ میرا بیٹا وہ پڑھ لکھ لے اور پھر اتنا پڑھ لکھ لے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آنکھے سے جواب دیں اب یہ بیٹا پڑھتا ہے اور جب دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو دنیا اس کو پہلا سمج یہ سکھاتی ہے کہ جاں اور تو اپنی ماں کے حکم کی نا فرمانی کا میں آپ کو سیاز کرتا ہوں اور یہ دنیاوی طور پر پڑھا ہوا لکھا پڑھا لکھا بیٹا جب اپنی ماں اور باپ سے آنکھیں ملاتا ہے جب اس کے ماں اور باپ بھوڑے ہو جاتے ہیں اب کا وقت وہ تھا کہ اب اس کو چاہیے کہ اپنے واضح کی خدمت کرتا اب چونکہ دنیا میں دور پر پر چکا تھا اس نے اپنی پاس کو بھولا اپنے پریزنٹ اور فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے اسی لڑکے نے اپنی بوڑی ماں اور بورے باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس کے اندر ڈال لیا اس تعلیم کا کیا فیدہ ہوئے کیا ہمارے اس شاعر میں اولڈ ہاؤس نہیں ہیں بزرگ جانتے ہیں ان چیزوں ہمارے اسی شاعر میں اولڈ ہاؤس اور اس میں ہمارے مسلمان ہیں یقین کریں ہمارے مسلمان بیچارے وہ باپ کہ جس نے رات دن کو ایک کر کے اس کو پالا اس کے لیے حلال کمائی کماتا رہا خود مشکل میں رہا مگر اپنے بیٹے کو آسانی وہیہ کرتا رہا آپ بیٹا بڑا ہو گیا بیٹا کسی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کسی عوضے پر گیا باپ نے کبھی ایسا نہ سوچا تھا کہ میں بھی عوضے دار ہوں باپ نے کبھی نہیں سوچا تھا آج یہ بڑا عوضے دار بنا اور سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اپنے گھن سے نکالا اور اولڈ ہاؤس کے اندر اس کو ڈال کے آگیا کیا فائدہ ہے اس تعلیم کا کہ جس کے اندر والدین کی تازیر نہ ہو میں پہلے عرض کر چکا ہم اس تعلیم کے خلاف نہیں ہے مگر اس تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہونی تھی کہ جب یہ قرآن میں پڑے کہ والدین کے ساتھ احسان کر تو جب قرآن میں یہ پڑے گا تو انشاءاللہ دبارک وطاللہ والدین کا فرما بردار بنے گا تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو انشاءاللہ دبارک وطاللہ دنیاوی طور پر کچھ بنے نہ بنے انشاءاللہ زوج العالم دیر بناؤں گا انشاءاللہ حافظ قرآن بناؤں گا انشاءاللہ مر بھی کہے نا فائدہ ہی فائدہ ہے ہم نے جب تک یہ علم دین حاصل کریں گے ہمارا بیٹا جب تک علم دین حاصل کرنے کے بعد بیان کرے گا حافظ قرآن بن گیا تو انشاءاللہ مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر امامت کرائے گا ایک ایک سجدہ کرے گا ہماری اندیلی قبر کے اندر انشاءاللہ اس بیٹے کے سجدے کا نور اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا یہ کرنا چاہیے ہمیں آج ہمیں کرنا چاہیے ایکین کیجئے اب دیکھئے اب انہوں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا رائے خدا کا یہ جب کافلی کے ہمارے چلا تو اس چھوٹے سے کافلی کو رستے میں ڈاکوں نے گیر لیا اور ماں کی نصیت کیا تھی بیٹے جھوٹ نہیں بولنا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا اب جب کافلی والوں نے سارے کافلی والوں کو لوٹا گیا ایک ڈاکو اس مطلی مونے کے پاس سے گزرا اور بیسے ہی کہا نا مزاکر نے کہا کیا تیرے پاس کچھ ہے بولے ہاں ہے میرے پاس نہیں میرے پاس میں مال ہے کہاں سوچا ازراکر نے یہ جوک کارے ہوں گے ایک اور ڈاکو ہے اس نے کہا کہا تیرے پاس کچھ ہے اب نے فرمایا ہاں میرے پاس چالیس دن آئے ہیں چالیس دن آئے ہیں وہ اس چھوٹے سے مطلی مونے کو لے کر ڈاکو کی سردار کے پاس چلے گی ڈاکو کی سردار نے پوچھا اے بیٹے کیا تمہارے پاس کچھ ہے اے مونے کیا تیرے پاس کچھ ہے تو آپ نے بلکل نیڑر ہو کرنا بلکل کوئی ڈر نہیں بلکل سچ بولا آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس چالیس دن آئے ہیں آج علاوہ جو دکھاؤ تو صحیح کہاں ہیں تو آپ نے جو کپڑوں کے اندر آپ کی والدہ مہترمہ نے وہ جو چالیس دن آر سیئے تھے آپ نے اس کو دکھا دیا اس نے کہاں کہ اگر آپ تم جھوٹ بولتے تو بچ جاتے چالیس دن آر تمہیں بچ جاتے آپ نے فرمایا اس مدری مونے نے فرمایا کہ میری والدہ نے جب میں گھر سے چلا تو مجھ سے بادہ لیا تھا کہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا میں اپنی والدہ کی عہد کو نہیں توڑ سکتا یہ الفاظ کہنے تھے کہ ڈاکو کے سردار پر اثر ہوا رونے لگا آسو کر رہے ہیں کہنے لگا اچھا اتنا مونہ ہو کر اپنی ماں سے کی ہوئے وعدے کی خلافی نہیں کر رہا اور میں بار بار اپنے رب کی خلاف ورزے کر رہا ہوں وعدے کی خلاف ورزے کر رہا ہوں اسی وقت اس نے کہا اے بیٹے اے مدری مونے میں تمہارے یہ حد پر توبہ کرتا ہوں تب گھاکو کے سردار نے توبہ کی تو اس کے پیروکار جو اس کو فالور تھے اس نے کہا کہ اگر تو توبہ کرتا ہے داکہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا اب توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے اب سارے ڈاکو نے اس ڈاکو کے سردار سویل سات ڈاکو نے اس مدری مونے کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بنے بن گئے پیارے سلامی بھائیو رائے خدا کا یہ ننہ مسافر کوئی اور نہیں ہمارے پیارے مرشد پیروں کے پیر پیر دستگیر روشد زمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لازانی پیر پیرہ میرے میرہ شیخ سید عبدالقادر جلانی قدس سرہو نورانی تھے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بھائی یہاں تو ہزاروں کی بات نہیں یہاں تو لاکھوں کروڑوں کی بات ہوگی نگاہِ ولی ہے یہ ہمارے وہ سے پاک کی نگاہ ہے اور پھر ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر میں باپ ہوں تو مجھے چاہے اپنے بیٹے کو اچھی نصیت درو ہم اپنے بیٹوں کو اچھی نصیت کریں ماں ہے اپنے بیٹوں کو اچھی نصیت کریں اور یہ اچھی نصیت الحمدللہ رب العالمین گنگ لائے گی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہماری اولاد کو نیک بنائے گا سلو علی الحبیب